ہی گائیز واتس آپ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کی انڈی کے تیاری بہت اچھی چل رہی ہوگی کیونکہ اب ہمارا انڈی کا اگزام بہت پاس ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سارا انڈی کا اگزام پاس تو ہے پر ہوگا یا نہیں ہوگا کیا شورٹی ہے میں خود کہتا ہوں کہ اگزام ہونے کی شورٹی نہیں ہے بٹ اگر بائی چانس ہو گیا ایک مہنے کے اندر اندر تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو تیاری تو ہمیں بالکل بھئی اپنی فکس ڈیٹ کی رکھ رہی ہیں کہ ستمبر کے فرچ ویک میں ہمارا پیپر ہو رہا ہے یہ نہیں سوچنا کہ نئے پیپر ہمارا پاسپانڈ ہوگا میں پھر کہتا ہوں پیپر پکا پاسپانڈ ہوگا جو مجھے لگتا ہے نائنٹی نائن پرسینٹ پیپر پاسپانڈ ہوگا کیونکہ ابھی کوویڈ کی ویکسین ہی نہیں آئی ہے پر ہمیں تیاری اپنی پورے جورو شورو پر رکھنی ہے ڈھیل نہیں بھرتنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے ایک پریکٹس بیچ بھی لانچ کر آئے آپ لوگوں کے لئے بیٹا جو شٹارٹ ہو چکا ہے جس میں دو تین چپٹر بھی میں نے اس کے پریکٹس کروائے ہیں اس میں میں کس طریقے سے پریکٹس کر رہا ہوں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں سارے سبجیکٹ اس میں ہم لوگ کور کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور 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 میتھمیٹکس میں خاص طور سے آپ کو شورٹ ٹرکس کے ساتھ کروا رہا ہوں مجھے یوٹیوب پہ آنے کا بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا تو اس لئے میں کچھ شورٹ ٹرکس آپ کو بتا رہا ہوں جس ٹائپ کی شورٹ ٹرکس میں اس میں بتا رہا ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یار وہ بیچ ہمارے کتنا کام کا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا یار جو سیلیکشن والے بچے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں سیلیکشن ان کا سیلیکشن نہ ہو یا پھر یا پھر ان کے کچھ نمبر اس سے سیلیکشن رک جائے یا ان کے کچھ رینک کام آئے بھائیہ جب پوری محنت کری ہے تو ایک ریویزن بیچ بھی جرور جوائن کر لو طریقے سے اپنا سیلیکشن پکا کرانے کے لئے ٹھیک ہے کیسے جوائن کرنا ہے وہ سب آپ کو بتاؤں گا پر میری بات دھیان سے سنو میں کچھ کوشنز آپ کو کرا رہا ہوں آج جن میں بچوں کو بہت کنفیزن ہوتا ہے اور یہ کوشنز ایگزام میں آئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے بھی ہوں گے شاید رینج ہی نکال لیے ہیں پہلا کوشن ہے ایسے کوشنز آپ لوگوں نے جرور دیکھیں ہوں گے اور آپ لوگوں پریشان بھی کرتے ہوں گے بہت سارے فنڈے ہوتے ہیں ان کے ایم جی ایم سے نہیں کرتے ہیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پر میں آپ کو ڈاریکٹ شاٹ ٹرک بتا رہا ہوں جس میں آپ کو دککت نہیں آئی یہ آپ دیکھتے ہی کسی بھی کوشن کا آنسر بتا دوگے دیکھو جڑا دھیان سے جب بھی ہمارے پاس سائنر کاؤس میں آتا ہے بیچ میں پلس آتا ہے اسکوائر ہوتا ہے جب بیچ میں پلس آئے مائنس آئے سائن میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس میں چھوٹا نمبر دیکھو کون سا ہے تھری ہے بڑا نمبر کون سا ہے فائیو ہے تو بھئی اس کی رینج تھری ٹو فائی ہوگی ختم اسے دیکھو نائن ٹین اسکوار تھیٹا کاؤٹ اسکوار تھیٹا جب ٹینر کاؤٹ آتا ہے تو اس کی رینج ہوتی ہے ہمیشہ یہ نائن ہے یہ فور ہے تو ٹو روٹ اے بی سے انفائنائٹ اے کتنا ہے نائن بی کتنا ہے فور نائن فورزا تھلٹی سیکس چھتیس آگیا چھتیس کا ورگ مول کریں گے چھے آگیا چھے دونی بار آگیا ختم کلیس اس کی کرتے ہیں اس کی کتنی ہوگی اس کی ہوتی ہے اے پلس بی کا ہول سکوائر ہے نا یہ اے تھا اور ویسے اے سکوائر لے لوں میں اے پلس بی یہ اے تھا روٹ اے پلس روڈ بھی لے لیتے ہیں اس کا انصر یہاں لکھ دیتا ہوں شاید کٹے گا تھوڑا سا یہاں لکھ دیتا ہوں بیٹا تو روٹ اے پلس روڈ بھی پچیس کا سکوائر روٹ پانچ نائن کا سکوائر روٹ تین پانچ ار تین آٹ آٹھ کا سکوائر روٹ سسٹی فور ختم ڈینشن تو بیٹا اس ٹائپ کے کوششنس میں آپ کو پریکٹس کر رہا ہوں تو میں نے ایک چھوٹا ساپ کو نمونہ دکھایا کہ بھئی ایسی ایسی شاٹ ٹرکس بتاؤں گا میں آپ کو جو کہیں نہیں ملنے والی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت سارے شاٹ ٹرکس کی ویڈیو میں اس میں ڈال رکھے ہیں پر ساری شاٹ ٹرکس میں آپ کو یوٹیوب پر نہیں بتا سکتا بیٹا آپ کو بتا ہے بہت ساری شاٹ ٹرکس چوری ہو جاتی ہیں میں سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں چوری کر لیتے ہیں لوگ سیدھا سیدھا اس میں بھی چوری چل رہی ہے آج کل اور بتاتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ میری شاٹ ٹرک ہے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں ہیں اس لئے میں ساری شاٹ ٹرکس داؤنلوڈ کرنی ہے پلی سٹور پر جا کر ایک ریفرل کوڈ مانگتا ہے اس میں تشار وائٹ آپ ڈالیں گے تو آپ کو دس پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی کنفیوزن ہے چھوڑو ساری باتیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر دے لیجیے نائن فائی فائی سیون ٹو نائن فائی فائی ٹو ڈبل جیرو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ مجھے سمبر پر کال بھی کر کے سمجھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کیسے کرنا ہے اگر سیلیکشن نکالنا ہے سچ میں تو بھئی اس بیچ کو جرور جوائن کرو بہت فائدہ ملے گا بہت ڈراسٹک چینج آئے گا آپ کے تھوٹ پروسز میں کیونکہ ابھی یہ ٹائم سارا کا سارا ریویزن کا ہے سارے کونسپٹ ریوائز کرنے کا ہے ساری شارٹ ٹرکس ریوائز کرنے کا ہے ان کے کوششنز کرنے کا ہے اور اس بیچ میں آپ کو بہت اچھے سے ساری چیزیں ون بائی ون کروا رہا ہوں اوکے بچوں فیلال کے لئے بائی بائی all the best for your exam بائی بائی good luck